بہت ساری چیزیں ہیں جو دل چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں باتیں کروں آپ لوگ سب لوگ میری فیملی کی طرح سے ہیں اور میرے جتنے بھی لائف میں نشے و فراز آئے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سے میسیجز کی ہیں اور جس طرح سے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ دعائیں دی ہیں اس کا تو خیر میں شاید کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتی اور وہ میرے رب کا کر رہا ہم ہے کیونکہ انسان کچھ نہیں ہوتا انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ سارا کمال وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہی رب ہوتا ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے ہی لوگرز آج کی ویڈیو میں آپ کو عاملیاقت کی تیسی شادی پر بشرا بی بی کی ریاکشن کی بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائیکن کو پریس کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بشرا بی بی عاملیاقت سے طلاق کے بعد بہت ہی مشکل ٹائم سے گزری ہیں اور بشرا بی بی کا یہی کہنا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا بھی ہیں بشرا بی بی نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیدہ طوبہ آمیر کے سامنے عاملیاقت نے انہیں طلاق دی اور سب سے کٹھن مڈھلہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے بچوں کے سامنے انہیں طلاق دی سیدہ طوبہ آمیر سے بشرا بی بی کا یہی کہنا تھا کہ جو انسان دو بچوں کی ماں کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے دیکھ لینا یہ ایک دن تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے گا تم ایسے انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو میرا تو گھر خراب ہوا ہی ہے لیکن اب تمہاری باری ہے لیکن سیدہ طوبہ نے کسی کی بنا پرواہ کرتے ہوئے عاملیاقت سے دوسرے شادی کر لی تھی یہ تو بشرا بی بی کہی حوصلہ تھا کہ وہ عاملیاقت جیسے انسان کے ساتھ گزارا کر رہی تھی لیکن عاملیاقت نے ان کی قدر نا کی اور سیدہ طوبہ سے شادی کر لی تھی لیکن اب جب عاملیاقت نے تیسری شادی کر لی ہے تو اب انہیں سیدہ طوبہ کبھی کیا نہیں ہے اور عاملیاقت کا یہی کہنا تھا کہ میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہوں عاملیاقت نے دانیہ شاہ کے ساتھ شادی کر لی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں عاملیاقت 47 ایرز کے ہیں اور جب یہ دانیہ شاہ 18 سال کی ہیں عاملیاقت کو تو برا بھلا کہا ہی جا رہا ہے بلکہ ساتھ سیدہ طوبہ کے بھی بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے حال ہی میں سیدہ بشرا بی بی نے ایک شیئر پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تک تینشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر پورا یقین تھا اس میں انہوں نے کسی کو منشن تو نہیں کیا لیکن صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سیدہ طوبہ کو ہی سنا رہی تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ سیدہ طوبہ کو بھی ان کے فیصلے پر کافی پشتاوہ ہو رہا ہوگا لیکن آپ کیا پشتائے جب چڑیاں چھگی کھیت تو دوستو بشرا بی بی کے عاملیاقت کے تیسرے نکاح پر اس ریاکشن کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک پوینٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا بھائے